دینے چاہیے میں نے ایک سٹین مافیا کی بات کی آٹو انڈسٹری سے ریلیٹڈ آپ نے کہا نیت کا آپ نے لفظ استعمال کیا سر سوال میرا یہ ہے کہ جو میں عرض کر رہا تھا آپ نے اس کو میں انٹرپ کیا میں نے کہا کہ جو لوگ ان کمپنیز میں نوکریاں کر رہے ہیں آپ نے بزنس کمیری بات سننے پوری بزنس کمیٹی کی بات کیے کہ ہم بزنس کمیٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں سر مجھے ایک بات بتا دیں بزنس کمیٹی میں کام کرنے والے لوگ آپ لوگوں میں ہی اتحاد نہیں ہیں آپ لوگ ٹیبل پہ بات کچھ اور کرتے ہیں اپنے پرسنل انٹرس کے لیے آگے بات کچھ اور کرتے ہیں یہی وجہ ہے بزنس کمیٹی جو ہے سروائف کر رہی اور کرتے رہے گی کیونکہ ذاتی مفادات بات چکے ہیں تمام تل لوگوں کے سر یہ حقیقت بات ہے کوئی انکر ایسی بات کھل کے نہیں کرے گا مائی سیلف روحیل انتخاب بزنس پلکس پر ایوازی طور پر بات کر رہے ہیں سر اب لوگے جواب دیجئے اب آپ جواب دیجئے یہ بات کہ ہم جو بزنس کمیٹی ہے نا وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کی طرح نہیں ہوتے ہیں جو کہ ایک ویجن ایک میشن ایک ٹیب ایک کانسیپٹ کے اوپر چلیں ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں بات کو ہمارے سب کا اپنا اپنا بزنس ہے اپنا اپنا انٹرسٹ ہے لیکن ہمارے پھر بھی ہمارے میں کافی یونیٹی ہے کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پیٹیشن پاکستان چیمبر آف کامرز کراچی چیمبر آف کامرز سر ایف پی سی سی آئی کی بات ہی نہ کریں ایف پی سی سی آئی کے لوگ جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور جو لوگ ہیں وہ پیچھے کچھ باتیں کرتے ہیں پرائیم منسٹر سے کچھ باتیں کرتے ہیں مجھے بتائیں اتنی انڈسٹریز ان کے انڈر میں آتی ہیں کس انڈسٹری کے لیے انہوں نے کیا کام کیا ایک بات بتا دیں بجٹ سے پہلے جو پرپوزل پر اس پر اگر ایکسیپٹیشن ہو گئی ہو تو اس کی ہی کامیابی ون پرسن بھی ہو اس پر بھی کچھ نہیں ہوا سر اپنے کام سب کے اور ہیں بات ساری ہے فیڈیشن پاکستان چیمبر آف کامرز کو ریپریزنٹیشن کی انہوں نے اور انہوں نے بڑا اچھا وہاں پر ریپریزنٹ کیا ہے اور بہت یہاں سے اچھا پرپوزل لے کے گئے تھے اور گورنمنٹ اللہ کے فضل سے فیڈیشن پاکستان چیمبر آف کامرز کی بڑے ریسپیکٹ کرتی ہے اور وہ ہمیشہ بات سنتی ہے کیونکہ یہ ہماری پریزنٹ گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں اس کے لیے کہ یہ بزنس کمیونیٹی سے بہت قریب قریب رہتے ہیں بات کی جو پولیٹیکل پولیٹیکل کھیلتے ہیں جب ہی بزنس کامپلیکس کر دیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس گورنمنٹ نے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس تاریخ میں اتنا کامپلیکس کر دیا ہر آدمی جو ہے وہ ٹیکس کے نمبرز کو رو رہا ہے کہ اتنا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے کیا کریں کوئی پراپر میکنیزم نہیں ہے منسٹری آف فائننس نے اکاؤنٹ ڈیفیزٹ کا جو حال کیا ہے ان سے پوچھے تو ذرا جا کر کہ اس کے جتنا کرزہ لے لیا ہے اس کی ریپیمنٹس کون کرے گا بھائی آپ تو تین چار سال کے لیے آتے ہیں اپنی سٹیل میل سلاتے ہیں اپنے کارخانے چلاتے ہیں اس کے بعد سروائف کس کو کرنا پڑتا ہے پاکستانی نیشن کو سر کرزے ہمیں دینے پڑتے ہیں آپ پوری بات کر لیں پھر میں جعب دیتا ہوں آپ وہی بات نہیں کر رہے نا ساری کور کرنے والی باتیں ریپیزنٹ کیا نتائج نہیں نکلے بہرحال بہت بہت شکریہ عبدالوحاب جی ایم صاحب آپ کی گفتگو کا مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے جو لوگ سج بات کریں اور میری بات پر اپنے آپ کو کور کریں کیونکہ میں نے پہلے عرص کیا سرکار میں بیٹھ کر لوگ سرکاری داروں پہ لگے ہوئے ہیں وہ پھر ضائع سی بات ہے وہ نوکری پیش آئے ہیں اپنے آپ کو پروٹیک کریں گے پہلی بات پرائیوٹ جگہوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں آٹو انڈسٹری سے اسوسیٹ میں بات کر رہا تھا بات کہاں پر پہنچ گئی وہاں کے بھی لوگ جو یہی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ہیسی باتیں پرسل انٹرسٹ ہیں پرموشن چاہیے ڈریکٹر بننا ہے نوکریوں کرنی ہے بھائی گھر چلانا ہے لیکن تھوڑی بہت تو ملکی بات کر لیں خدا کا واسطہ ان لوگوں کو میں ہاتھ جوڑ کر بولتا ہوں بھائی آٹو انڈسٹری کا حال بت سے بتر کر دیا ہے امپورٹ ڈیوٹی کے نمبر میں ٹیکس اتنا لیا جا رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے کیوں پاکستانی عوام کے لیے بہتر گاڑیاں نہیں بن رہی مارکٹ میں پینٹریٹ کیوں نہیں کیا جا رہا سوال تو یہ ہے خود ذرا سوچئے تیس سال ہو چکے ہیں جی کیا کیا آپ نے مجھے بتایا آپ کہاں کہاں سے انٹرسٹ کر رہے ہیں میں بات کروں گا تو بہت آگے تک نکل جائے گی بات ساری ہے برحال تھینکیو سو مچ آپ نے بات کی لیکن خوشی مجھے ہی ہوتی کہ آپ ون پرسنٹ بھی سج بولتے اور حقیقت بیان کرتے ایک بریک لیں گے اور